موسیقی سنی نہیں جاری کہ دونوں دست و گریبان ہیں تو رزلٹ کیا نکلے گا مملکت پاکستان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دنیا دیکھ رہی ہے سبح کی ہو رہی ہے اس میں غلطی کس کی ہے معاشی بوران ختم ہوگا نہیں ہوگا عوام کو ریلیف ملے گی کہ نہیں ملے گی اور سیاستی بوران کا کیا بنے گا سب چیزیں گڑ مڈ ہو گئی ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا لیکن میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ حالات بہت جلد بہتر ہونے والے کیسے کیوں کب ابھی فی الحل کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن میرے ساتھ دو تجزے کار ایسے ہیں جو اس چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ معاملات پہلے سے بہتر کیوں ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں اور اب اجرہ کٹی کٹا کرنا سی کڑ رہے ہیں سی خوچوں کتابار آ رہا ہے پانی صاف ملے گا ریلیف بھی ملے گا اور پاکستان انشاءاللہ ترقی اور خوشحاری پر بھی گامزن ہوگا آپ سے درخواست آئی این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی ذات کریں میں اپنے دوستوں کو آپ کے ساتھ ملاتا ہوں پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کئی دفعہ میرے ساتھ دے چکے ہیں یہ لوگ خالد محمود خالد یہ میرے ساتھ ہیں ایک سیلیر تجزیہ کار کی ایسے سے انٹرنیشنلی معاملات پر بھی ان کی بڑی توجہ ہے اور کامرس کے معاملات پر بھی معاشی معاملات پر بھی سیاسی معاملات پر بھی سماجی معاملات پر بھی جی خالد صاحب میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ موجودہ حالات میں اور ان کو کس طرح متمہین کریں گے جو پریشان ہے کہ ان کو سمجھ نہیں رہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا کوئی جیتے گا ہار کس کی ہوئی اور جیت کس کی ہوئی شکریہ ناصر نکوی صاحب آپ نے مجھے موقع دیا میں آپ کو یہی آپ کی جو سوال ہے اس کے مطابق اس وقت کتنے فیصد لوگ ہیں جو رات کو کھانا کھا کے سوتے ہیں آپ نے فری آٹا کا دیکھا لوگوں کی جہنے چلی گئیں وہ آٹا کسی طریقے سے ان کو مفت مل جائے اور وہ اپنے بچوں کو روٹی کھلا سکیں معاشی حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ان کا سنبھلنا جو ہے فی الحال تو نظر نہیں آرہا لیکن جیسے ہی جو سیاسی فضاء نکھرے گی اس کے بعد بھی یہ حالات بہتر ہوں گے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے دیکھا جو معاہدہ ہونا تھا ابھی تک نہیں ہوا کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ اس میں عوام کو جو ریلیف ہے وہ برقرار رہے آئی ایم ایف چاہتے ہیں جو معاہدہ عمران خان ان کے ساتھ کر کے آئے تھے اس کے مطابق عوام کا ریلیف جو ہے وہ کسی کو مقدم نہیں لیکن جس طریقے سے الزامات سارے موجودہ حکومت نے عمران خان کے اپنے اوپر لیے یہ اس وقت معاشی صورتیات کے خرابی کے تو اب ان کو بہتر بھی تو کرنا ہے اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات معاشی طور پر کچھ بہتر ہو جائیں گے اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ بہتری کی امید نظر آ رہی ہے کتا پانی میں سے نکالا جا رہا ہے کمہ میں سے اور پانی ساف ہونے والا ہے تو جب معاشی طور پر ملک سٹیبل ہوگا تو سیاسی طور پر بھی بہتر ہو جائے گا اور جب سیاسی طور پر بہتر ہوگا تو معاشی طور پر بھی یہ دونوں آپس میں بلکل ان کا لازم ملزوم کی ایک جس کو کہتے ہیں نا لنک ہے لنک ہے جی تو سیاسی طور پر آپ نے دیکھا کہ کل جو سیکیورٹی کانسل کا اجلاس ہوا اس میں تو یہ واضح اشارے مل گئے کہ عمران خان جو فوری طور پر انتخابات چاہتے ہیں ملک میں دہشت گردی ہو نہ ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ملک معاشی طور پر ڈوب رہا ہو کوئی پرواہ نہیں اگر سیاستدان ملک کا دفاع نہیں کریں گے بہتری کی طرف نہیں لے کے جائیں گے تو کون لے کے جائے گا عمران خان چاہتے ہیں کہ آج لویا گرم ہے تھوڑا مار دیو وہ چاہتے ہیں کہ آج حکومت کے خلاف ایک جو محاذ بنا ہے جو عمران خان نے بنوا ہے کہ مہنگائی بہت اور چکی ہے یہ ایک بہت بڑا محاذ ہے حکومت کے خلاف جس میں وہ ناکام ہو سکتی ہے تو اسی کو ختم کرنے کے لیے حکومت مختلف اطلاعات کر رہی ہے اور امید ہے کہ وہ جلد ہی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی بہتری کی طرف اپنے جو پروجیکٹ ہیں ان کو لے کے آئے گی اور معاشی طور پر بھی ملک بہتر ہوگا اور سیاسی طور پر بھی بہتر ہوگا جی امید صاحب باتیں موجود ہیں خالیس صاحب کی باتیں آپ نے سنی اب میں اپنے دوسرے دو ساتھی سینئر جنرس سیفور احمان صاحب کو بلاتا ہوں جی خوش آمدید کہتا ہوں بڑی حنایت آپ کی جی سیف صاحب یہ بات یہ ہے کہتے ہیں سو سنار کی ایک لوہار کی سنار تو یہاں پہ بہت کچھ کر رہا تھا چھوٹی چھوٹی شاٹے مان رہا تھا یہ نہیں ہے ہمارا لہار بھی سوٹ لہار جو ہے جو ہے اس میں جو فارم میں آگیا اچھانک جارہانہ بولنے لگیا اس پر عزام میں لندن پلان ہے اس پر لندن پلان پر حمل ترامد ہو رہا ہے عمران صاحب کہہ مجھے مارتے چاہے گا زہر دے دی چاہے گا لیکن اب وہ سارے سبق بھول گئے اب وہ کہتے ہیں میں اکتوبر تک بھی انتظار کرنوں گا ہاں دیکھیں بہر راست پر آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے تو ہدایت بازگار اللہ تعالیٰ کے بعد اگر مزگور مزگور اور نامہ بھار وہ سمجھتا ہوں جو آپ نے کٹی کہا تھا ہاں تو کٹی پارلمنٹ بنی تھی اب وہ کٹا بن رہی ہے ہاں اب وہ کٹی ہونے کا تھوڑا نا اس نے تھوڑا سینگ سنگ ترہا ہلائے ہیں اور وہ سرٹ کر رہی ہے اور وہ بتا لی ہے کہ جی محوام کے منتقب نمائدے ہیں ہم بھی کچھ فیصلے کر سکتے ہیں فیصلے کرنے کا اختیار صرف عدلیہ کو نہیں ہے ہیں یا دیگر اداروں کو نہیں ہیں وہ جو سے ہم کہتے ہیں نیچے نیچے یعنی حکومت اوپر عوام کی کہی جاتی ہے لیکن نیچے نیچے فیصلے کہیں اور ہو جاتے ہیں اچھا فائنل رانڈ شروع ہو گیا لگتا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں واقعیتاً جو آپ لفظ کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی نے بھی کہا بھائی خالد صاحب نے اس لیے مجھے بہتری کی امید ہے ایک اور بات میں تھا چونکہ معیشت کا معیشت کا بھی بہت زیادہ دخل ہے تو میں ایک پروگرام میں تھا تو میرے ساتھ ایک بڑے امنان لور تھے وہ ریٹائر جنرل تھے اور بڑے اچھے ہوتے سے سیول کے بھی ہوتے سے ریٹائر ہوئے تھے ہاں تو وہ سیول ہوتے سے بھی ریٹائر ہوئے تھے بہت بڑے سیکرٹری دفاع غالبن رہ چکے تھے تو انہوں نے پوچھا اور سجاد میر صاحب کے ساتھ میرا پروگرام تھا تو انہوں نے کہا کہ جی بس الیکشن ہر جیز کا حل ہے انہوں نے کہا کیوں جی سیب صاحب آپ کا کیا خیال ہے میں نے یہ الیکشن ہر مسئلے کا حل نہیں ہے الیکشن فساد کا حل ہے یہ جو فساد بپا کیا ہوا ہے جی 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 انتشار امران نے امران نے اس کا حل شاید ہو کہ شاید وہ اپنا فساد گم کر دیں گو کہ شاید تبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ فساد کی ان کی اورینٹیشن ہے یعنی وہ فساد کی طرف رہتے ہیں مائل رہتے ہیں لیکن ایک دو چیزیں جو بہت ضروری ہیں کیونکہ معیشت کے میدان میں اس صورت بڑا سنجیدہ کام ہو رہا ہے میں نے کل انٹرنیشنل ایکسپورٹ سے کچھ بات کی وہ کہنے لگے کہ آئی ایم ایف کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ صرف پاکستان سپیسیفک نہیں ہے جی انہوں نے ابھی مصر کے ساتھ بھی ایک ان کو شٹ اپ کال دی ہے کہ ہم آپ کو پیسہ بلکل نہیں دیں گے یہ انہوں نے کچھ اپنی شرائط اپنی پالیسی ان کے اندرے کچھ تبدیلی ہوا نہیں انہوں نے اپنی پالیسی میں کچھ تبدیلیاں اور شرائط سخت کی ہیں لیکن پاکستان یہ ہے کہ کوشش کر رہا ہے لیکن جب بہت مشکل حالات ہو نا تو آپ ایک دم فورکاست نہیں کر سکتے کہ جی کل ٹھیک ہو جائے گا پرسر ٹھیک ہو جائے گا آپ ایک ہر روز ایک قدم اٹھا سکتے ہیں اس طرف اور قدم اٹھائے جارہے ہیں اس وقت ان کی شرائط بھی مانی جاری ہیں بات دوڑ بھی کی جاری ہے آٹے کی بھی فراہمی ہے آپ آٹے کے بارے بھی دیکھیں نا ایک بات شروع ہو گئی جی وہ فرانس صاحب آٹا لینے گئے اور مر گئے بات یہ نہیں ہے کہ یہ تھوڑی ہے کہ آٹا ان کے سر پہ کوئی کسی نے تھیلا مارا ہے یا کہ وہ اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے بات انتظام نہیں ہے ان کو حل کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک ریلیف کا ایک ذریعہ ہے تو اس لیے چونکہ دنیا میں اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں وہی جو انٹرنیشنل ایکسپرٹ میرے ساتھ ہے وہ کہہ رہا تھے کہ مصر نے یوں ای سے رابطہ کیا کہ جی آئی ایم ایف تو ہمیں ملکل چنڈی دکھا رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ کچھ تعاون کریں تو یوں ای نے کہا جی آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں تو آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کم تک مانگتے رہیں گے پہلے تو وہ معایدہ جو عمران ہاں کر گئے اور اس سے بیم ریک کر کے مگردے جی اب وہ شرائط بھی آپ نہیں پوری کرتے تو پھر یہ ہے کہ اب اگلی شرائط آپ کیسے کریں گے تو اس کے ساتھ اس لیے بہتی شرائط انہوں نے منوا لی ہیں لیکن یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے اب کل میرے ساتھ ایک پی ٹی آئی لور موجود تھے تو ان کا بیٹا ایک ایسے پلانٹ میں ساہی پول پلانٹ میں کام کر رہا ہے اور سڑھ تین لاکھ رکے تنہا لے رہا ہے تو وہ شباز فیم کو گلیاں دیتی ہیں وہ صاحب ماشاء اللہ تو میں نے کہا یار وہ آپ کا بیٹا کہاں میں اس نے کہا جی فلاں پلانٹ پہ کام کر رہا ہے میں جب وہ کس نے بنایا تو ایک منٹ میں تامل ربے کہاں کہ جی شباز فیم نے تو میں کہاں پھر کام سے کام جو بیٹے کو روزگار دینے والا بندہ ہے روزگار تو اللہ دیتا ہے لیکن روزگار فراہم کرنے والا جو انوائرمنٹ دینے والا بندہ ہے اس کو گالیاں تو میں نے سیح صاحب ان کی پارٹی تو موشن موسم کچھ ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا باجوا صاحب نے ان کو بنایا پھر باجوا صاحب کیا ہوا باجوا صاحب تو اپنی غلطی مان گئے کہ میں نے غلط کام کیا لیکن اب انہیں معافی نہیں مانگی قوم سے جی میں انہیں دیکھیں معافی کا تو یہاں رواجی نہیں ہے نا استیفہ کا رواج ہے لوگ کہہ رہے ہیں جی عطا بندیال استیفہ دیتے ہیں اتنے اتنے جناب آپ کو پرکس ملے ہوں لاکھوں کی آپ نے تنخائے ہوں نوکر چاکر ہوں جناب اور تو یہ پھر کون استیفہ دیتا ہے جی سامین ناظرین کون استیفہ دیتا ہے استیفہ دینا چاہیے بہت سے ترقی آفتر ممالک میں یہ متصلی场 ہوتا ہے جس پر ضامات لگتے ہیں مشارط دیتا ہے لیکن دیکھیں خالد صاحب کیا کہتے ہیں خالد صاحب کیا کہتے ہیں کہ استیفہ ہسکتا یا نہیں ہسکتا یا یہ خالد صاحب یہ فساد کیسے حتم ہوگا کیا استیفہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوسکتا اب دیکھئے جی کہ مجھتے ہیں کہ میری وردی جو ہے وہ میری کھال ہے میں استیفہ نہیں دوں گا میں سارے کام لیکن دیکھے کہ انہوں نے استیفہ دیا حالات بن جاتے ہیں بندیال کو بھی اندازہ ہونے چاہیے کہ یہ لائف ٹائم چیف جسٹس نہیں ہے ان کو وقت معاف نہیں کرے گا ان کو حالات کے مطابق اپنے آپ کو سامنے لانا پڑے گا اور اس کا یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہیں اس لیے ان کو استیفہ دینا پڑے گا اور جب تک یہ استیفہ نہیں دیں گے اور ان کا بلکل یہی حساب رہے گا کہ یہ بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے اور گھنڈے ہوتے رہیں گے جی ناظرین بولتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے دعوے ہوتے رہیں گے لیکن سیب صاحب آخری بات کیا کریں گے موجود اثر ہوتے حال میں قوم کو کیا آپ حوصلہ دیں گے لیکن قوم کو میں کہتا ہوں کسی نجاد ہندہ کی آسمانوں سے اتر ہوئے کی تلاش چھوڑ دیں یہ کرشمہ سازی جو ہے مجھ سے کہیں تلاشتے ہیں عدالتوں کا کرشمہ سازی عمران ہاں کی کرشمہ سازی فلاں کی یہ وہ کام کریں کام کے موڑ میں آئیں کام کرتے رہیں گے سر دھنگے کوئی نہ کوئی ریزلٹ آئے گا اس کا سم ٹوٹرل اچھا ہو جائے گا قوموں نے اسی طرح ترقی کی ہے اور ہم میں تھی قوم ہیں ذہین لوگ ہیں اپنے اپنے مشن پر اپنی اپنی جگہ کام کریں حکومتوں کو بتائیے چاہیے میں سمکتا ہوں حکومت وقت جو ہے اس میں کم سے کام ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ایک قدم آج دو قدم اگلے دن تین قدم اگلے دن تو اس طرح قدم بڑھاتے جائیں اور آپس میں ہم مہنگی کے ساتھ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائیں بغیر اور گالی گلوچ کے بغیر ایک صحیح جس طرح کے اسلامی معاشرہ ہوتا ہے یا کوئی اچھا معاشرہ تھا اس کے ساتھ آگے بنیں جی ناظرین دو ترجعہ کاروں کی باتیں آپ نے سنی میں بھی آپ سے مخاطب ہوتا ہوتا ہوں وقتاً وقتاً اور میرا تعلق آپ سے صرف اس بات پہ ہوتا ہے کہ پاکستانی بنیں رواداری اور برداش کا مظاہرہ کریں سبل و تحمل کا مظاہرہ کریں قومی اداروں کو ان کی تقریم دیں ان کو مضبوط کریں اب قومی اداریں مضبوط ہوگی پارلیمنٹ مضبوط ہوگی یا اداریہ مضبوط ہوگی تو یہ معاملات ہم بیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے اللہ کریں ایسا ہی ہو آپ سے جاتے جاتے گزارش آئی اینن کو سبسکرائب کیجئے گا گھنٹی کا بٹن دبانے نہ بھولیں اپنی حقیمتی رائے کا اظہار کریں رواییے کے برداش کے ساتھ بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامتا رکھیں اللہ نکھیں